اسلام علیکم دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک کی مہربانی میں ہوں گے دوستو آپ جاپان جائیں اور کیٹ کیفے نہ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے سو جب ہم جاپان گئے تو وہاں ہم نے بھی کیٹ کیفے دیکھا جو آپ کیلئے ہم نے تصویریں اور وہاں کی ویڈیوز بھی بنائی تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جاپان میں ایک سو پچاس سے زیادہ کیٹ کیفے پائے جاتے ہیں یعنی کہ بلیوں کے کیفے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چار سے آٹھ ڈالر اس ڈپینڈ کہ آپ کون سے والے جو ہے وہ کیٹ کیفے میں جا رہے ہیں تو اس کے حساب سے اس کے ریچ چار سے آٹھ ڈالر کے دلیان پر آور کے حساب سے رکھے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں بلیوں سے کھیلتے ہیں اور وہاں پر آپ کو چائے اور مشروبات اور جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں وہاں پر اور آپ یہ گھنٹے کے لیے بلیوں کے ساتھ پر گزار کر واپس آ جاتے ہیں دوستو وہاں پر 150 کیٹ کیفے ہیں اور ہم ٹوکیو کے ایک کیٹ کیفے جس کا نام گرو گرو تھا ہم وہاں پر گئے تھے تو میں یہ چاہتی ہوں یہ تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں میری آواز کے ساتھ ساتھ یہ ساری تصویریں اسی کیٹ کیفے کی ہیں اور ہم نے جو ویڈیو ترتیب دی ہے اب جب میں یہ بات ختم کروں گی تو میں آپ کو پھر اس کے بعد آپ ویڈیو بھی دیکھئے گا تو دوستو وہاں پر کیٹ کیفے کو نیکو کیفے کہتے ہیں آپ تو یہ جانتی ہیں کہ یہ کوئی تاجب کے بات نہیں ہے کہ بلیاں بہت سے قوموں کے لیے سخافتی طور پر بہت اہم رہی ہیں کچھ قوموں کے لیے کہنا چاہیے ہیں یہ وہ اکثر تصفوف کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں تو دوستو انسانوں پر یوں کہہ لیجئے کیونکہ انسانوں اور بلیوں کے تعلق کا اثر سو اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود تہذیب ہے تو اس کا پتہ ساڑھے نو ہزار سال سے زیادہ ہمارا تعلق ان کے انسان کا تعلق انسانی تہذیب کا تعلق بلیوں کے ساتھ جڑتا ہے ساڑھے نو ہزار سال پرانا تعلق ہے تو جاپان کے اس زمن میں بلیوں کو اچھے قسمت اور دیگر بہت سارے مصبت نتائش کے لیے عزت دینے کے لیے جو شہرت رکھتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں رکھتے تو دوستو جاپان میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں پر بلی کا مجسمہ ہے جس کو مانکی نیکو کہتے ہیں اور کہاں یہ جاتا ہے کہ یہ مجسمہ جہاں کہیں بھی رکھا جاتا ہے بین تحب برگتیں لے کر آتا ہے تو دوستو یہ جو بلی کا مجسمہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو فرنٹ جو بیر ہوتے ہیں وہ اس کا ایک پنجہ سیدھا ہوتا ہے گویا کہ کوئی جیسے کوئی اشارہ کر رہا ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک طوفان آیا تھا اور ایک شخص جو ہے لارڈ اس کا نام تھا ایک طوفان میں ایک درخت نیچے کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک بلی تھی جس نے ایک پنجہ اپنا اٹھایا ہوا تھا اس کو یہ منظر اتنا اچھا لگا کہ وہ بلی کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو جیسے ہی وہ اس طرخت سے دور گیا تو بچھلی اتنی زور سے کڑکی کہ اس طرخت پر جا کے گری اور ایکزیکٹلی اس چکا پر جہاں پہ وہ لارڈ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت سے یہ ایک میت چلی آ رہی ہے کہ یہ بلی کے پنجہ جو سیدھا اشارہ کرتا ہے وہ خوش قسمتی کی علامت ہوتا ہے تو اس لیے وہ جو مانکی نیکو کا جو مجسمہ ہے وہ اکثر ہم وہاں جائیں تو وہاں دکانوں اور ریسٹرنس اور جتنے بھی کاروباری اداریں ہیں ایونی کے گھروں میں بھی وہ پایا جاتا ہے ایز ایپی کی بینک بھی یوز ہوتا ہے تو ان کے یہ جو ہے سخافت کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے بلیوں کے لیے بھی شرائنز بنائے ہیں ٹیمپل اور شرائنز بلیوں کے لیے بنے جس میں خاص طور پر نیکو جنجا ایک بلی کا شرائن ہے جس میں انہوں نے بلیوں کی مجسمیں ہٹھ کابل گائے ہیں اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جپان میں بلیوں کا ایک جزیرہ بھی ہے اور بلیوں کے لیے وہاں پر کیٹ فیسٹیول بھی ہوتا ہے جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے جو کہ جیپانی دائرل حکومت جو کہ ٹوکیو کی نوہی کسپے کا ایک جو ہے وہ نام ہے گورا زاکا گورا زاکا کے نام سے وہاں پر سالانا فیسٹیول بلیوں کے لیے منایا جاتا ہے جس میں لوگ بلیوں کے کاؤسٹیومز بلیوں کے ماس اور بلیوں جیسا میکپ کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور جن کے پاس بلیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور خوب مزے سے وہ اپنا فیسٹیول مناتے ہیں تو درستو آئیے ہم بھی آپ کو ایک کیٹ کیفے گرو گرو لیے چلتے ہیں یہ تصویر تو آپ دیکھی رہے ہیں آئیے ہم ایک ویڈیو بھی اب دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کیسا لگتا ہے موسیقی 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 ہم کیٹ کیفے میں ہیں اور یہاں پہ تقریباً کوئی گیارہ بلیاں ہیں اور چکہ آپ یہ چانتے ہیں کہ جپنیسٹو ہیں وہ بودھسٹ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور اس میں بلیوں کو موسیقی خاص پہنیت ہے اب کہتے ہیں یہ لوگ کے پچھلی جیس پہنیس بھی ہیں ان کے ساتھ لیکن بلیوں کو بہت باکی ظاور مہار مانا جاتا ہے لیکن یہاں پیدا زیادہ ملش اللہ دہا ہے یہاں بلیاں چھوٹا سا کبرہ اس کبر کو سجا کے تم نے پورا بنایا ہوگا ہے کیفے کے نام سے یہ سوونیرز ہیں ساتھ ہی لوگوں نے یہاں پہ بلیاں کھلتی ہیں اور دیکھیں یہ بیٹھنے کے سوہ 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 جس میں ڈرینک آفر کرتے ہیں ایک ہزار ین پر پرسن کے حساب سے ایک ہنٹا ایک ہنٹا جو ہے یہاں پر آکے آپ بلیاں سے کھل سکتے ہیں اچھا یہ ہے چین کے خرد چھوٹے ہوتے ہیں چونکہ یہ جانبوں سے بہت پیاد کرتے ہیں بلی کی بہت اہمیت ہے یہاں آکر کھلیں بلیاں سے کھلتے ہیں جیسے آفتاب کے نائن سوکت بلیوں گسا ہوں مارے گھر میں بلیاں یہ تکھیں میں اپنے پھنچا رہی تھے یہ ہے سیمتازر یہ کیا پچھے باکس آکھوں اس سے سمیل بھی یہ بھی کھوہ چین کو چین کو چینے 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 اللہ 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 انہیں سونے بچے دیکھیں ہر طرف یہ مدر سے وہ اس کا سکوٹش زادی جو رہا مدر سے بیٹھیں ایرے یہ دکھئے پورا بنا کو بکھا رہے ہیں انٹرلز سے یہ ہے انٹرلز کا بھی ہو یہ یہ جانے کے بعد سے دہنے اپ ہاتھ ہو کے یہ ایک سٹھ جا سکتے ہیں